ہائی گائز السلام علیکم and welcome back to the channel good morning from کراچی آج آپ کا بھائی کراچی میں یہاں سے نکل کے ہم نے جانا ہے کوئٹہ صبح صبح کا ٹائم ہے آٹھ بچے اب یہ کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے سو کے اٹھے انرچی تھوڑے لوگوں اس لئے کہ خاصی بھوک لے گئی ہے بس نکلنے میں کوئی خاص ٹائم نہیں ہے تیار شہر ہو رہے ہیں دس منٹ کے اندر ویل بی آؤٹ کراچی میں کہیں نہیں رکنا ناشتہ بھی رہے وہ کراچی سے باہر نکل کے ہب کریں گے اور موومنٹ ہے کوئٹہ کی جو ایسے چلدی آجو کبس چاہل رہی آپ کو کیا ٹائم مکس ہے کمال ہوئی یار دروہ دار کھانے کھائی جاتا کھائی جاتا پھر سے وہ جو سنا بہن کھانے ہوتا ہے ٹائم نکالنے میں اس لئے کہ میں آیا آپ باتوں گئے ہوتے ہیں اوہ اب بھی ہم یہاں پر قاتل ہوتے ہیں بھائی چلو انہیں پہیاتے ہیں ٹائم س Parent چلو بھائی میں آبیس کی موسیقی چلو چل بسم اللہ الرحمن الرحیم چل پڑے اور نہیں چل پڑے اور لوگوں کر фотографی بہت صرف نوگٹ کے چالیس منٹ ہے آٹھ بجے میں سوٹ کے اٹھا تھا سوہ آٹھ بجے میں تیار ہو گیا تھا تاب سے میں باتیں سن رہا ہوں ان سے جو اب نوگٹ کے چالیس منٹ پہ تیار ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ گاڑی کے مجھے لگ رہا ہے چل پڑو یار خدا اللہ اکبر ٹھیک ہے ایسے دو بیلڈنگیں ہونے چاہیے تھے ایک اپنے دونوں کا بھی رینٹ آتا ہو اس کے بعد بھی زندگی کے معاملات ساورتے نظر آتے ہیں اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے وہ آپ ہی پوچھ ملی آتے ہیں یہ دندگی بس جہی ہے اس کی میند ہے ہمارے بات ہمارے یہ ہم نے کھڑی کرنی ہے ایسے اور ہر بہینے ہم نے ہم نے رینٹ لے گئے جانے ہم نے دس دس کروڑ بیا دس کروڑ آپ کا دس کروڑ بیا اچھا ہمار پہ اتنا رینٹ کر آگیا آپ کرو گئے گیا ہمارے بھی سب سے پہلا گانت میں ہمارے بھی یہاں سے دکھلنا ہے ہر چوتھ میں پانچ بانداری کھاپنے پھینے شم ناشتہ کب پوچھو ہمار پہ اس سے کیا کرتے ہیں چلو چلو ناشتہ درست کھالے ایک 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 چاہے پھلا دے سب سے پھلا دے بھائی سب سے پھلا دے بھائی اسیگے ہم جنبانا مار لو پھال جا گی یہ بھانے پہ گیا کہ یہ گئی ہوتے ہوتے ہیں بھائی یہ بھڑا فاصل بھائی بھائی یہ کوئی کونفرنس ہوتیل ہے یہاں سے ہم نے کیا ناشتہ ناشتہ کرنے سے پہلے میں بھڑا بزارتہ تو یہ تبیہ طراب ہوتے ہوگی تھی یہاں پوچھا بکھرا ہویا مدہ تھا اس ٹاپے ناشتہ کرنے اس کے بعد اور بزار امید کرتے ہیں جیسے جیسے سفر ہے تو یہ تھوڑی بہتر ہے عمر بھائی انشاءاللہ والپیتری ہے عمر بھائی جتنا زندگی میں میں آپ سے متاثر ہوں اتنا میں ویسے صحیح سچی بات تو میں میں نے بڑی ٹریولنگ کی ہے بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے اور جب ہم لہور سے نکلے عمر بھائی میرے سامنے تقریباً 48 گھنٹے سٹریٹ انہ رو جاگے ہیں یہ سوئے نہیں ہیں وہ لگ بات ہے کہ یہ جاگے ہوئے میں تھٹھا لے جاتے ہیں کراچی کی بجائے لیکن یہ بندہ سویا نہیں ہے عمر بھائی نے لہور سے لے کے کراچی تک کتنی ڈبیاں پیئے سکریٹ کی نہیں تین نہیں پی علی بھائی کتنی پیوں گی لہور سے کراچی تک تو بھائی 44 آرز کے اندر تین پی ویسے آپ لہور میں کتنی پیتے ہو عمر بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ نے چاہر پی آپ کم بتا رہے اچھا بھائی جن ڈیلی دو سے تین ڈبیاں جو سکریٹ کے پیک ہوتے ہیں ایک پیک میں بھی سکریٹ ہوتے ہیں وہ یہ پیتے ہیں اچھا عمر بھائی کھانے پینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ دنیا کی ہر چیز کھا جاتے ہیں لکڑ پتھر سکریٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں ان کے کوئی فروٹ ہوتا ہے تیسرے ہاتھ میں تیسری ہاتھ کی کوئی اور چیز اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ مکس ہو رہا تھا اس کا کیمیکل ری ایکشن وغیرہ سائنس لوجیک کچھ بھی نہیں ہے نہ پھر عمر بھائی سو رہے ہوتے ہیں پھر ہم کراچی آئے مارکٹ میں جائیں ہم نے کام کرنا تھا وہاں عمر بھائی ایک سو اسی کی سپیڈ سے مارکٹ پھر رہے تھے ایون کے علی بھائی جیسا جو شیلہ بندہ پیچھے رہ جاتا تھا ان کا بھی کام ہے ان کا بھی کام ہے لیکن عمر بھائی کہہ رہے ہیں ہاں تو بڑا سلو ہو کے چل رہا ہے ہاں تو بڑا سلو ہو کے چل رہا ہے کراچی آئے ہیں لہر سے بغیر سوئی ہو تیرے میں کراٹن نہیں ہے کام کرنے کا میرا تو دل کر رہا ہے خاہ میں آج چار دکانوں سے اور ڈیل کر لوں میں یہ بھی کر لوں اور بھائی آپ اتنی انرجی کہاں سلاتے ہیں بھائی قسم سے اتنی انرجی میرے اندر آ جائے نا پچیس دن میں پیسہ ڈبل پچیس دن میں پیسہ ڈبل کمال ہے ہم ہر دوسرے دنوں ہسپٹل کے ہوتے ہیں ایک بندے کے ہاتھ دو ہیں اور اس کے ایٹھ ٹائم موں میں چار الگ الگ چیزوں چار الگ الگ چیزوں ایک سے سگرٹ چال رہا ہے اور اس سے سگرٹ چال رہا ہے اسی سے ساتھ وہ کوئی سیف کا چھوڑا کر جا رہا ہے اور لیفت سایڈ سے مچھلی جا رہا ہے اور مچھلی کے ساتھ چاہ بھی پی جا رہا ہے مطلب کچھ بھی سب کر رہا ہے اس کے بعد آئیس کریم میں نے کسی بندے کو کسی بھی بندے کو مطلب لوگ دودھ سوڑا بنا کے پی لے لیکن سٹنگ میں دودھ ڈال کے پتہ نہیں وہ کوئی تھنڈی پھوتلا یار اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے میں نے کسی بھو پیتے نہیں دیکھا وہ بہت انگلیس چیز ہے کوئی دیکھے گا بھئی تو فگو ٹرائی کریں ریڈ سٹنگ بھائی بھئی ہم ساتھ بیٹے ہیں ہم نے ٹرائی نہیں کیا آپ نے ٹرائی کرنی ہے اپنے ٹرائی کرنی ہے ٹرائی کرنی ہے ایک دفع بھائی اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا چیز ہے ہوں یہ آگے زیرو پوائنٹ اور یہاں سے لیفٹ ہوکے روڑ پہ وادر جا رہی ہے اور آج ہم سیدھا جا رہے ہیں جہاں سے پچھلے ٹرپ میں اس طرف سے آئے تھے ٹورڈز خوزدار اور دین کوئٹا یہ بیج دیتے ہیں ارپیوں کو یہ بیج دیتے ہیں ارپیوں کو یہ بیج دیتے ہیں ارپیوں کو یہ بیج دیتے ہیں ارپیوں کے جو دیتے ہیں ارپیوں کو موامے لگتے ہیں ارپی میں ہم تھیار کر کے چلے جائیں گے ہم غبضہ کر لیں خود دیں پیسے کروں چاہتے ہیں زیار کرنے کی پیسے نہیں ہے ہم تھیار کر لیں موسیقی 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 میں نے جب پچھلا ٹور مارا تھا یہاں کا بلوچستان کو اور کورا بلوچستان بائی روڈ کروس کیا تو میں نے کہا میرے سے تو غلطی ہوگی میں بتا نہیں کہاں جی رہا تھا ان سڑکوں کیوپر ٹورنگ کرنا یہ بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور میں نے یہ بھی کہا واپس جا کے اپنے تمام دوستوں کو واپس نوہ سب کو کہتے تھا کہ اگر آپ کو گاڑی چلانے کا شوق ہے تو اگر آپ نے یہاں میں یہ کام ابھی تک نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں آپ کہاں جی رہے ہو اب میری نظر میں جس بندے کو سب سب تاہر ٹورنگ کا میرے سرکل میں شوق اور ڈرائیونگ کا اور جنون کی حد تک شوق ہے چوبیس چوبیس گھنٹینس سٹریٹ رو گاڑی چلاتے ہیں یہ اب وہی ساتھ ہے اب آپ بتاؤ کہ میں جو سڑکوں کے برے میں کہتا تھا اور اس طرح یہاں پہ جو ایک فیل آ رہی ہے ٹورنگ کی اور جائی جا رہے ہو اور دوڑی دیر بعد نظارہ بھی چینج ہو رہا ہے اور وہ سیٹسفائنگ فیلنگ آ رہی ہے رولر کوسٹر جیسی روڈ کبھی اس طرف ٹرن دے رہی ہے جولے مل رہے ہیں ساتھ ساتھ انڈلیس ویوز آ رہے ہیں جیسے سمندر میں جا رہے ہیں کیا کیسا فیل آ رہا ہے ہر کچاس کلمٹر کے بعد ایک دوب کا نظارہ چینج ہے دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ الٹی میٹ ہے مطلب اس سے اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے باہر رہا ہوں یہ ہے کہ پاکستان میں وہاں نوردن میں بھی جگہ دیکھی ہیں چیزیں دیکھی ہیں وہ بھی بہت نیکس لیول ہے لیکن ان کا ڈیفرنڈ مزہ ہے اس سے اس پاکستان مکس مچ نہیں ہو سکتی ہے جیسے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزوں کا فیل وہ ہے کہ ہم بتا تو سکتے ہی نہیں ایسے روڑ ہے مطلب جہاں تک تا ہدے نگاہ آپ اس ٹریڈ روڑ ہیں اور جو میں چاہتا ہوں کہ دور سے کچھ پیارا مجھے پتا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے دور سے نظر آجاتا ہے کہ مجھے 1.40 یا 50 پہ پہنچنے کے لیے بھی کچھ 40 سیکنڈ 45 سیکنڈ کی ضرورت ہے کم مز کام کم مز کام یہ چیزیں یہ کروز اور یہ اچھا میں نے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک جیسا نہیں ہے ایک ہی جیسا ہے آپ جا رہے ہیں آپ بہر میں ہو سکتے ہیں دو تین گھنٹے میں آپ بہر ہو سکتے ہیں بھائی یہ بارہ گھنٹے تھی اس میں چلو گا اب بہر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد بلکل ہی نظارہ چینج ہے دنیا ہی چینج جاتی ہے سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے فیل ہی چینج جاتی ہے اور یہاں بھی ایک چیز اور ایڈ کروں گا یہ جو مجھے بہتا ہے کہ مجھے بہتا ہے کہ مجھے بہتا ہے کہ مجھے بہتا ہے اور وہ بھی پیچھے بیٹھ کبھی بیٹھا ہی نہیں اور یہ واہر جگہ ہے جہاں میں پیچھے بیٹھ کے شیئید اور زیادہ ایڈ کر رہا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے یہ مطلب مونسی دنیا میں آگیا ہوں یہ کیا چل رہا ہے فیل لے رہا تھا فیل لے نا مزا بچھ اس پرانے لگائے میں اور جس نے درائنگ ہوں جس نے ریس کرنا ہوتا وہ پیچھے والے کمرے میں چلا جائے درائنگ ہوں درائنگ ہوں درائنگ ہوں درائنگ ہوں درائنگ ہوں درائنگ ہوں یہ اب ہم سوراب پہنچ گے سوراب میں کیا چیز بڑی ایڈیک لگتی ہے چیز بڑی ایڈیک لگتی ہے جب پہلی بھی میں آتا ہے وہ بڑی ایڈیک لگتا ہے درائنگ ہوں ایک بڑی کلومیٹر کا پیس ہے دونوں طرف آپ کو اس طرح فیل سٹیشن سے گذر آتے ہیں جیسے وہ کسی فوڈ سٹیشن میں کھانے نہیں لٹکے ہوتے ہیں کتنے زیادہ ڈسپینسیو میں نے کبھی ایک جگہ بھی نہیں دیکھے ہیں موسیقی 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 یہ والے جو ایرانی ڈالیں اگر آپ نے نیٹ پہ ویڈیوز کو رہے دیکھیں کیونکہ جو ایران سے سمگلنگ کرے گا کام کرتے ہیں یہ ڈالا انفیکٹ جو جو ایزا بیکل یہ بھی ایران سے آیا ہوا اور اس طرح سے یہ ڈیل کی سمگلنگ کا کام کاروبار کرتے ہیں بڑے ایزی لی فریلی آکھ لوگ کر لیتے ہیں اور اتنی سختی بھی اس کے اوپر اس لئے نہیں ہے کیونکہ بلکسان میں کافی بسماندہ علاقہ ہے لوگوں کے پاس ماں پہ کاروبار روزگر نہیں ہوتا تو کلت بھی اتنی سختی نہیں کرتی گیا چلو ایس فار ایز ڈی پروڈکٹ ایز ماڈ سمتنگ اللیگل منشیاد نہ ہو یا کوئی ایسی مغلو چیز نہ ہو اس طرح کی اشیاء کو کھانی پینے کی چیزیں اور یہ تیل و ایرائیس کی سمگلنگ کر کے بہت سا لوگ اپنا کام چلالے تھے کیونکہ ایران سے چیزیں سستی مل جاتے ہیں اور ایران کی اپنے میں سینکشن ہیں بہت کم لوگ بہت کم لوگ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ہمارا دیپر بھی ہے وہ پھر کافی لوگوں کا ذریعہ بہت اس چیز سے چڑھا ہوئے وہ ایرانی چیزوں میں کاروبار کرتے ہیں کوئٹہ میں مارکٹیں ہیں اور بھی شہروں میں مارکٹیں ہیں بغادر میں بھی آپ کو چیزیں ملیں گی اب ہمیں بھی آپ کے رانی چیزیں مل جائیں گی مورٹ منرو میں بھی آپ کے رانی چیزیں مل جائیں گی زود میں بھی ملے گی تو پورے بلچستان میں یہ سلسلہ جو آگا ہے یہ چلتا رہتا ہے گاڑی تو روکی تھی سوسو بریک کے لئے ٹرائولنگ میں میری ویسے کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ اگر کوئلٹ ساف سترا نہیں مل رہا اس سے زیادہ بہتر میری پریفرنس ہی ہے کھلے میں آرام سے سکون سے قدرتی محول میں یہ ارکت کر لی جائے لیکن اب ٹائم وہ ہو گیا ہے سنسٹ کے قریب بلکل گولڈن آور یہ دن کا سب سے فیورٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت ٹمپریچر یہاں پہ بہت مزہدار ہے تقریباً تیس کے قریب ہے ہوا بڑی پیاری پیسفول سی چل رہی ہے اور بہلا وجہ بس روڈ کے پاس کھڑے ہوکے کچھ مومنٹس کو ابزورپ کرنے کا سکون سے پیل کرنے کا بڑا مزہد ہے موسیقی ہی اٹھ گریٹ کمپنی ویدھ فرنڈس رات کو اوہ نویٹ سٹے کیا سب آٹ کے بھلے پھر نیمت کا دکا ناشتہ کر آئے ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے پاٹس کی مارکت وزید کر رہی باہر نکلیں وانس تا بیورٹی بھی رہی بھائی کسی موسیقی پہر میکر کے پر پر میں نے کها چلو تھوڑی وینڈو شاپنگ کر لوں کیونکہ ہمارا ارجنا پلان آگے جانے کا تھا لیکن ابھی ہمارا ٹریول پلان چینج ہو گیا تھا سو سوچا اس ٹائم کو کسی اور طرح ایٹلائز کر لیکن ابھی ہم نے جانا تھا آج چمن کی مارکٹ ڈیزٹ کرنے کے لئے لیکن ہم چمن نہیں گئے اور کوئٹا میں کچھ کاریوں کے شوگ وغیرہ دیکھنے آئے ہیں یہاں پر بلونسا کاریوں کا سٹاک آویلیپل ہے very interesting thing for me to do I'll show you some of the cars کیونکہ مجھے انٹرسٹنگ لگنی اور یہاں پر آویلیپل ہے سکرین نہیں ہے ایسا لگے دوبائی میں کوپ آٹ کے یارڈ میں کھڑی ہوئی ہاں آتا ہے نا اس میں لانگ ویل بیس ہے اور فل اپشن والی گاڑی ہے کندی ہوئی ہے مہلی ہوئی ہے کچھ تھوڑی بہتی سیلویج کنڈیشن میں ہے بھٹ ہے پوری عمر میں یہی ویلی تھی نا وہ بندہ جو کشمیر والا تھا یہ میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ گاڑی پورے اس میں جو کھڑی ہے نا وہ یہ ہے یہ دکمنٹس میکسیق ساتھ کھڑی ہے اچھا کیا پیسے کہتے ہیں سکسٹیس فائف کیا رکھتے ہیں ہے بھی لیفٹ وہ اچھا وہ لیفٹ ہے جنرلی میں تو لینڈ کزر کا فین ہوں لیکن نسان پیٹرول کے اندر یہ والا جو شیپ ہے مجھے نسان میں سب سے اچھی چیز یہ لیکھتی ہے اس کا فریم بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے کوئی گاڑی جیسے اربی اس کو ٹیون اپ کرتے ہیں کروزر اتنا وزن ہی نہیں اٹھا سکتی اتنی ہورس پاور ہی نہیں اٹھا سکتی ایک ہی گاڑی جس میں جی ٹی آر کا انجن لوگوں نے جیپ میں رکھ کے بگائی ہے پندرہ سو ہورس پاور تک نسان پیٹرول ہے فریم مضبوط ہے ٹوٹتا نہیں ہے اس کی شیپ بھی ایسی ہے بلکل ایک بلکل پرفیکٹ آور لینڈ کسن کا ویکل لگتا ہے آج سے پندرہ سال بات بھی یہ والی شیپ آوٹ ڈیٹڈ نہیں لگ رہی ہوگی خوبصورت لگ رہی ہوگی سیسٹوڑی لکھ ویری لانگ سٹریچ ٹینک کی طرح خوبصورت شیپ وہ پیچھ سے ڈبل ڈور فرنٹ بہت بہار ہے اس کیاڑی کا انشاءاللہ سمڈے اس کو کسی اچھے کسی کو اکوائر کریں گے بہت ایکسپینسر بہت اچھی شاید دنیا میں سچی صرف کی بہگر ہو سکتی ہے یا رینج ہو سکتی لیکن رینج کی وفلوڈ کیپیبیلیٹی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی اس کی لگت چھار اگر رہے اور یہ نسان پرول اس سے پری فیس لفٹ والا موڈل ہے انٹیریئر فیس لفٹ اس پہ یعنی کی بیک لائٹس اور فرنٹ جس کا نوز ہے وہ پری فیس لفٹ والا وہ فیس لفٹ والا بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ بھی گاڑی بہت اچھی بڑی کیپیبل ہے لیکن وہ والی تو شیپ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کو اس لوگ اپ لفٹ کر کے اس میں کر لیتے ہیں لیکن وہ وہ جو ریجنل ہوتا ہے وہ ریجنل ہوتا ہے فیس لفٹ کر کے وہ مزہ وہ فیل نہیں آتی ایک زمانے میں کہتے ہوتے تھے پہلے تو بہت سمان آتا تھا چمن میں کوئٹا میں ابھی آج کل بارڈر باندہ کام ہے تو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ کوئٹا سے سوائے ماباب کے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اور اس کی باقیات میں بھی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ کوئٹا ہے یا دبائی ہے دیکھو بینٹ لے پڑی ہے کس آل میں یہ کونٹینینٹل فلانکس پر how cool is this بالکل مجھے ایسا لگ رہا میں عویر میں دبائی میں پھیر رہا ہوں اسی طرح کی مٹی چڑی ہوئی ہے گاڑیوں کے اوپر اور دوپ میں بچاریاں بیاروں مددگار اچھا اس کا بتایا یہ نہیں بیچ رہے یہ پہنچ کی بھی آگے جائے گی آجا پہنچ کی آجے یہ دوریا آپ کو لاؤر میں دکھائی جائے گی یہ ساپ پرادو ساپ پرادو 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 یہ بیچتے ہیں یہ بیچتے ہیں یہ بڑے کام کی جید ہے لیکسز 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 کی سہل لگی ہوئی ہے لیکس 570 اور سگنس والے شیپ بھی پڑے ہوئے رینگلیر 12 لاک کی ہے میرے جیسی سرف وہ 11 لاک میں اور پچھے والی سرف یہ تقریبا ساڑھے تیرہ لاک روپے میں جاڑی ٹھیک ہے کلر بھی بہت اچھا ہے روپ روپ کا کلر روز کا پہلے ہی گاڑی جو ہے ان سی پی مل جاتی ہوتی تھی تقریباً آٹھ اکلاک روپے کی اب اس کی پرائس بارہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور چار اس گوڈ ایم اپرس پرسنلی میں رینگلر کا بہت فین یہ والا لیکسز ایک سو تیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اور اور وائٹ والے کی بھی ڈیمانڈ یک سو تیس ہے یہ پریش سگنس کھڑا ہوا ہے پانچ موڈل ہیں اور اس کی ہے ڈیمانڈ چالیس اس کی کی ہے اس کی ساڑے بانہ یہ چونتیس ہو وہ کلی بھی چونتیس ہوتا وہ چونتیس ہوتا وہ چونتیس ہوتا موڈل دو ڈیمانڈ ہائی لیکسس کھڑے ہوئے ہیں تری ڈور جی ویگن جسے بولتے ہیں جنیا سے جی ویگن کے نام سے جانتی ہے جی فائی وینڈرڈ رائٹ ہینڈ موڈل جو ہے تقریباً ارلی نائٹیز کھول اس کے ساتھ ہی جناب آپ سے اجازت چاہوں گا واپسی کا راستہ میں نے ولاغ نہیں کیا ہائٹی کرنے کے بعد کوئٹہ سے نکلے لورا لہی میں ڈنر کیا اور لورا لہی سے لے کے لہور تک آپ کا بھائی سویا سو دیٹس ایت تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اور آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی